اپنی دوست کے ساتھ جنگل کی ترمیان بنی مسجد میں جانے کا فیصلہ کیا تھا اس مسجد کے بارے میں بہت ساری افاہیں پھیلی ہوئی تھیں میری دوست مجھے کہتی تھی کہ تم نیک ہو تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہیں آسکتا تم نمازی بندی ہو اگر وہاں پر جنات ہوئے بھی تو وہ تم سے ڈر جائیں گے اسی لیے وہ مجھ اپنے ساتھ لے جانے پر زد کر رہے تھے میں بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہو گیا تھا ہم نے شام کے وقت وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا گھر والوں سے چھپ کر ہم اس طرف چل دئیے ابھی جنگل کے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ اچانک ہی کچھ لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی وہ لوگ بہت ہی عجیب و قریب باتیں کر رہے تھے اور لڑکیوں کو اٹھانے کے بارے میں ایک دوسرے کو مشورے دے رہے تھے میں نے خوف زدہ نظروں سے اپنی دوست کی طرف دیکھا وہ بھی خوف سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے ہم دونوں الٹے قدموں وہاں سے بھاگیں کیونکہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ اغواکار ہیں میں نے اپنی دوست کو کہا کہ ہم دوبارہ پھر کبھی اس طرف نہیں جائیں گے آج کے دن کے لیے اس معاملے کو بھول جاؤ میری دوست نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ خود بہت ڈر گئی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بلکل خاموشی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا تا کہ میں کب سے ایک گھر سے ایک عائب ہوں اور کب واپس آئی میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک تھنڈی ہوا کو جھونکا میرے چہرے سے آ کر ٹکر آیا سردی کے احساس پر آنکھ کھل گئی دیکھا تو کمرے کی گھڑکی بھی کھولی ہوئی تھی میں حیران رہ گئی رات کو سونے سے پہلے میں نے یہ گھڑکی بند کی تھی اور اچھی طرح سے یقین دہانی بھی کی تھی کیونکہ فیلحال ہم لوگ گلگت کے جس علاقے میں رہ رہے تھے اس علاقے میں ہر روح سے کافی حادثات پیش ہوتے رہتے تھے لڑکیوں کو رات میں ان کے گھروں سے نکال کر لے جائے جاتا اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا لوگ جہاں تک ممکن ہوئے احتیاط کرتے تھے میں نے کمرے میں لگی واحد پرانی گھڑی کی طرف دیکھا جو رکی ہوئی تھی یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں تھا لیکن باہر ابھی تک اندھیرہ چھایا ہوا تھا میں تیزی سے اٹھی اور کھڑکی بند کرنے کے لیے گئی ابھی میں کھڑکی میں جا کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میری نظر گھر کے مین دروازے سے باہر نکلتی ہوئی اپنی بہن پر پڑی اسے رات کے اس پہر گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر اور مجھے لگا کہ میری قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے میں تیزی سے باہر کی طرف نکلی تاکہ اسے روک سکوں میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر بیوقوف ہو سکتی ہے اس قدر خطرناک محول میں بھی وہ رات کو چہل قدمی کے لیے باہر نکل جائے گی ابھی میں نے اپنے گھر کے دروازے سے قدم باہر ہی نکالا تھا کہ میرے جسم کو ایک جھٹکہ لگا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر جا کری اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتی میرے ساتھ کیا ہوا ہے کسی نے مجھے کاندوں سے اٹھایا اور دوبارہ سے کھڑا کر دیا یہ سب دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی اور چاروں طرف حیرانگی اور خوف کے ملے جلے احساسات سے دیکھنے لگی چاروں طرف گہرہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا کسی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا قریب ہی جنگل سے جانوروں کے غرانے کی آوازیں سنائی دی رہی تھے جنہوں نے محول کو مزید تہشتناک بنا دیا تھا میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ میں دوبارہ گھر کے اندر جاتی گھر کا دروازہ خود پا خود بند ہو گیا میری رہی صحیح حمد بھی خاتم ہو گئی جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری بہن ابھی بھی تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اپنی بہن کو باہر جاتا دیکھ کر میرا دہان دوبارہ سے اس کی طرف لگ گیا میں اس کے پیچھے چلنے رکھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا میں وہ سب بھول چکی تھی کیونکہ میری بہن کی زندگی سے زیادہ ضروری چیز میرے لیے اور کوئی بھی نہیں تھی ایک پیپل کے پیڑ کے قریب جا کر وہ رک گئی میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے آواز دیتے ہوئے کہا نادیا تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ رات کے اس وقت گھر سے باہر نکلنا کتنا خطرناک ہے اگر امہ اببہ کو اس بارے میں بتا چل گیا تو وہ ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے چلو آپ جلدی سے یہاں سے چلو ایسا نہ ہو کہ وہ خطرناک لوگ دوبارہ سے یہاں پر چلے آئیں اور ہم دونوں مفت میں ہی پھرس جائیں میں نے اسے اچھی خاصی باتیں سنا دی تھی لیکن وہ ابھی بھی میری طرف پیٹ کیے پرسکون انداز میں کھڑی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میری ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو اب میری حمد جواب دے چکی تھی میں تیزی سے اس کے پاس یہی اس کے بازوں سے پکڑا اپنی طرف موڑ لیا لیکن جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی وہاں پر نادیا نہیں بلکہ ایک بہت ہی خوفناک عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر ایک گہری مسکان پھیلی ہوئی تھی اور وہ چہرہ ٹیڑا کی مجھے مسلسل دیکھے جا رہی تھی اسے دیکھ کر میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور الٹے قدموں بھاگنا شروع کر دیا اس وقت میری ذہن میں اپنی دادی کی آواز بھی گونچ رہی تھی کہ اس گھر میں جنات بھی بستے ہیں لہذا بہتر یہی ہے کہ رات کے وقت تم لوگ اپنے کمنوں سے باہر نہ نکلا کرو اگر تم لوگوں کو گھر میں کچھ انوکھا دکھائی دے تو اس کو بھی نظر انداز کر دیا کرو میرے گھر کے باقی تمام لوگ اسی طرح کے واقعات سے دو چار ہو چکے تھے لیکن میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا نہ تو میں نے کوئی عجیب و غریب مخلوق دیکھی تھی اور نہ ہی میرا پالا کبھی ایسے حالات سے پڑا تھا زندگی میں پہلی بار مجھے اندازہ ہوا تھا کہ رات کے وقت باہر نکل کر میں نے بہت بڑی خلطی کر دی ہے میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا مگر میں پیچھے دیکھے بغیر بھاگتی چلی جا رہی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد میں دوبارہ سے اپنے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر رک گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا اور اس پار دروازہ کھولنے والی نادیا تھی وہ عد کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی نادیا کو وہاں پر بھی دیکھ کر میں نے ایک زور دار چیف ماری مجھے اس طرح سے چلاتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اس نے جلدی سے میرے مو پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کیوں چلاتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی؟ تمہیں اندازہ پی ہے کہ باہر کے حالات کتنے خراب ہیں؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر کیچ لیا میں اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر اب کی باہر وہ پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی دیکھو اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے روتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے ہاتھ سے کے بارے میں بتا دیا میری بات سن کر چند لمحے تو اس کا مو بھی حیرت سے کھلا کھلا رہ گیا پھر وہ مجھے کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا بہن اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا اور اسے پوچھا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم لوگ ہی تو کہتے ہو نا کہ یہاں پر جنات بستے ہیں اور یہاں پر تم لوگوں کے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں بس میرے ساتھ بھی آج ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا اس نے کہا جس طرح کہ تم اس کا ہلیا بتا رہی ہو اس طرح کی لڑکی میں نے اپنی کمرے میں دیکھی ہے میں نے حیران کیسے اس کے چہری کی طرف دیکھا اور اسے کہا تم نے ہمشکل لڑکی اپنے کمرے میں دیکھی ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اس نے جب بتائے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی پانی پینے کے لیے وہ اٹھتی ہی تھی کہ اس کی نظر اپنی علماری کے قریب کھڑی ایک لڑکی پر پڑی اس لڑکی نے بلکل میری بہن جیسے کپڑے پہنے گئے تھے اور اس کے بعد بھی میری بہن جیسے ہی تھے وہ پیچھے سے خوب ہو بہن کا اکسی لنظر آ رہی تھی میری بہن کہنے لگی کہ اسے دیکھ کر کرنا بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ابھی اس سے پہلے کہ میں چار پائی سے اٹھتی وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ تم نے تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے تو اس کا انتہائی خوفناک چہرہ دیکھا ہے میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے ساتھ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا میری بہن نے میرا چہرہ اپنی طرف موڑا اور مجھے کہنے لگی چلو آپ مجھے دراؤں نہیں کمرے میں چلتے ہیں اس پہلے ذہن میں کھڑا ہونا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کمرے کی طرف چل دی جبکہ تھوڑی ہی دیر پہلے اپنے بائیں ہاتھ پر جو لمس میں نے محسوس کیا تھا وہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا مجھے بہت جلن کا احساس ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اس ہاتھ پر کسی نے آگ لگاتی ہو میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے مگر اب کی بار میری بہن میرے چہری کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی یقیناً وہ جان بوجھ کر یا سب کچھ نظر انداز کر رہی تھی تاکہ وہ میرا دیان اس سب سے بھٹکا سکے تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنی بہن کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے بستر کے نیچے سے ہاتھ نکالا اور میرا پاؤں پکڑ لیا میں سب اپنے پاؤں چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پکڑنے والی کی گرفت بہت مضبوط تھی میری بہن میرے سامنے ہی بیٹھی تھی اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہوا تھا اور وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی میں اسے سب کے بارے میں بتانا چاہتی تھی مگر میری زبان میرے ساتھی نہیں دے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری آواز بند کر دی میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی ایک عجیب سی بیبسی تھی جس نے میرے پورے جسم پر قبضہ کر لیا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد میری بہن نے سر اٹھایا اور میری طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تمہارا چہرہ کیوں لال ہے کہیں تمہیں سر دی تو نہیں لگ گئی اس کی بات سنکر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا میرا سر بھی خود بخود ہی ہل گیا میری کسی بھی عمل پر میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا یہ سب کچھ کسی اور کی مرضی سے چل رہا تھا اور اب مجھے اس وجود سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی جبکہ میں ابھی بھی ویسی ہی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی نہ تو میں ہل پا رہی تھی اور نہ ہی کچھ کہہ پا رہی تھی میری بہن مجھے کہنے لگی کہ آپ بدھ بن کر کیوں بیٹھ گئی ہو لیٹ جاؤ صبح ہم نے جلدی اٹھنا ہے تمہیں پتا ہے کہ گھر کے کتنے کام ہوتے ہیں لیٹ ہو جانے کی وجہ سے کام پورے ہی نہیں ہو پاتے اور ہمہ بھی بیزتی کرتی ہیں اس کے ساتھ اس نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا جیسے اس نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا میرے وجود کو ایک چھٹکا لگا ایک زوردار چیخ میرے موں سے نکلی مجھے اس طرح سے چلاتا دیکھ وہ پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی اب کی بار میں پھوٹ پھوٹ کر اونچی آواز میں رونے لگی اور اسے کہنے لگی خدا کے لیے میرا حساب سے پیچھا چھوڑوا میں سے یہ سب کچھ برداش نہیں ہو پا رہا وہ چیز اب میرے پیچھے پڑ گئی ہے یہ کہتے ہوئے میں دوبارہ سے رونے لگی اس سے مجھے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ اسے تو تم اچھی لگی ہو اور مجھے لگ رہے کہ اسے تم سے محبت ہو گئی ہے میری بہن کے چہرے پر ایک بہت ہی پوری سرار سی مسکرات پھیل گئی اسے اس طرح سے مسکراتا دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا مجھے اس کے چہرے سے بھی بہت محسوس ہو رہا تھا میں نے اسے کہا خدا کے لیے میری طرف ان نظروں سے مت دیکھو میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہوں میری بہن یہ سن کر مزید کھل کر مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وہ چیز ابھی یہاں سے گئی ہی نہیں بلکہ میرے روح میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو کیا تم مجھ سے ڈر جاؤگی اس نے یہ بات مجھ سے بہت ہی عجیب انداز میں کہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اب مجھے اس کے وجود سے ایک عجیب سی بھو محسوس ہو رہی تھی یہ بھو میں نے اس وقت بھی محسوس کی تھی جب میں اس پیپل کے پیڑ کے قریب کھڑی تھی دیکھتے ہی دیکھتے میری بہن کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا اس کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے رنگ کو میں نے بہت اچھے طریقے سے محسوس کیا تھا پہلے اس کی آنکھوں کا رنگ کالا تھا لیکن اب اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا تھا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی میں وہاں سے اٹھنے لگی ہی تھی کہ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے اب وہاں پر دوبارہ سے ایک خوفناک چہرہ نمودار ہو گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے میں خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی اس کے لمبے لمبے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور اس کے موں سے خون ٹپک رہا تھا وہ اس وقت بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی کوئی بھی کمزور دل کا شخص اسے دیکھتا تو اس کی جان چلی جاتی میں نے آنکھیں بند کر لی اور انچھی انچھی آواز میں رونی لگی اب میرے چہرے پر اس کے ناخنوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا اس کے پانچ انچ کے ناخن تھے اور بہت ہی نوکیرے مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ یہ ناخن میری گردن میں پیوست کر دے گی میں نے آنکھیں بند کر رکھیں تھی کہ اچانک یہ مجھے اپنی دادوں کی بات یاد آئی جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کا کبھی اس طرح کے حالات سے پالا پڑے تو تم لوگوں کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو تم لوگوں کا ڈر ہی ان کی غزہ ہوتی ہے تم لوگ جتنا ڈر ہوگی یہ لوگ تم لوگوں کو اتنا ہی زیادہ خواب صدا کریں گے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنے ڈر کو سائٹ پر رکھو اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرو انہوں نے مجھے یہ بھی سمجھائے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسان سے بڑھ کر کسی بھی مخلوق کو طاقتور نہیں بنایا انسان تمام مخلوقات سے زیادہ طاقتور ہے اور سمجھ دار بھی انسانوں کو ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ انسانوں کو تو ان چیزوں کو ڈرانا چاہیے تاکہ وہ کبھی بھی انسان کا استعمال نہ کر سکیں جیسے جیسے دادوں کی باتیں مجھے یاد آ رہی تھی ویسے ویسے میری حمد بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی میں نے دل ہی دل میں قرآن آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے آنکھیں کولیں تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا میں نے گہری سانس لی میرا دل ابھی بھی تیز تیز سڑک رہا تھا رات کی اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن بہت اچھے طریقے سے سنائی دے رہی تھی اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں جتنے بھی جنات بستے ہیں وہ سارے جنات کسی بھی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اب ہمیں ہی احتیاط کرنی ہے اور پہچاننا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کون اصلی ہے اور کون نکلی ہے جب میری بہن دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر میں نے ایک عجیب سی چمک کو محسوس کیا ایسی چمک میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی اور وہ بات بھی بہت ہی مہتات انداز میں کر رہی تھی جبکہ میری بہن ہمیشہ ہی تیز تیز بولتی ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری بہن نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ دوبارہ کبھی میرے ساتھ ایسا ہو تو میں ان نشانیوں کو مند نظر رکھ کر اسے پکڑ سکتی ہوں میں تیزی سے اپنے بستر سے اٹھی ابھی میں موڑی ہی تھی کہ شیشے پر لکھی جانے والی تحریر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے میرے دل کی دھڑکن رک گئی وہاں پر لکھا تھا کہ تم جتنا مرزی مجھ سے دھور بھاگو لیکن ایک دن میں تمہارے اتنے قریب چلی آؤں گی کہ تمہارا دل میرے ہاتھوں میں ہوگا تم اپنا وجود جاہ کر بھی میرے وجود سے الگ نہیں کر پاؤگی اور یہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے انہوں خوف سے آنکھیں بند کر گئی تھوڑی ہی دیر کے بعد میں واش روم گئی فریش ہونے کے بعد میں باہر نکلی اور پھر شیشے سے وہ ساری تحریر صاف کر ڈالی تب مجھے اندازہ وہ کہ یہ تحریر کسی نے خون سے لکھی ہوئی تھی میں کچھ زیادہ ہی بہادر بن رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بہادری مجھے دوبارہ سے ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار کرنے جا رہی ہے اگر مجھے اس بارے میں پتہ چل جاتا تو شاید میں کبھی بھی اس قدر بہادری کا مظاہرہ نہ کر دی تھوڑی دیر بعد میں اس کمرے سے باہر نکل گئی اب میرا رف کچن کی طرف تھا کچن میں میں نے قرآن پاک اٹھانا تھا اور اسے اپنے کمرے میں رکھنا تھا میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ صرف قرآن پاک کے اپنے کمرے میں رکھ کر ان چیزوں سے پیچھا نہیں چھوڑایا جاتا میں قرآن پاک لے کر اپنے کمرے میں چلی آئے اور اس سے سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا ابھی اپنے وستر پر جا کر لیٹی ہی تھی کہ دوبارہ سے میرے کانوں میں سرکوشی ہوئی تو میں لگتا ہے کہ تم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے مجھے خود سے دور کر دوگے اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے کانوں پر کچھ گیلا سا محسوس ہو رہا تھا یہ یقین اس مخلوق کے موز سے نکلنے والا گندہ پانی تھا جس کی بدبو بہت ہی زیادہ تھے مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے اونچی آواز میں اللہ کے نام پکارنے لگی تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھیں کھول دیں تو کمرہ تبارہ سے پرزکون تھا آپ کے بارے میں نے سونے کی خوشش کی لیکن نیند میری آنکھوں سے کو سون دور تھی پوری رات میں کروٹیں بدلتی رہیں پجر کی ازان کے قریب ہی میری آنکھ لگیں صبح دس وجہ کا وقت تھا میری دروازے پر دوبارہ سے دستک ہونے لگیں میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا چونکہ اس وقت میری ذہن میں رات کے واقعات بھی گھوم رہے تھے اسی وجہ سے دروازے کو اس طرح سے ہلتا دیکھ کر میں دوبارہ سے خوف زدہ ہو گئی اور اونچی آواز میں چلانے لگی اچانکہ دروازے کو چھٹکا لگا اور دروازہ ٹوٹ گیا کمرے کے اندر آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی تھا اور وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا تیجی سے میرے پاس آر مجھے کہنے لگا کیا ہو گیا ہے میری گوڑیا کو کیا کوئی یہاں پر آیا تھا وہ فکرمندی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا اور اس کی بات سن کر میں نے تیجی سے نفی میں سر ہلایا اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اس طرح سے نہیں چلانا چاہیے تھا اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا فکر مت کرو جب تک تمہارا بھائی تم لوگوں کے ساتھ ہے کوئی بھی شخص تم لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا بھائی کی بات سن کر میں نے تیجی سے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی خوشخبری سنائے کہ بہت جلد ہم یہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں میں نے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر گھر دیکھ لیا ہے اب کی بار میں نے بھی یہ قرینی سن کے چہرے کی طرف دیکھا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائیں گے چند لمحوں کیلئے تو میں یقین ہی نہیں کر پائی مجھے اس طرح سے حیران دیکھا تو وہ ہسنے لگے اور میرے سر پر کسی ہلکی سی چپت لگائیتے ہوئے کہنے لگے اس بات پر یقین کر لو یہ سچ ہے اسی وقت ہی امی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مجھے ڈانٹے ہوئے کہنے لگی یہ کیا طریقہ تھا تم خاموش نہیں بیٹھ سکتی اگر کوئی درانہ خواب دیکھی لیا تھا باہر آ کر ہمیں بتا دیتی اور اتنا خواب کم کر لیتی لیکن اس طرح سے چلا کر اتنا بڑا نقصان کروانے کی کیا ضرورت تھی امی کو دروازے کے ٹوٹ جانے کا دکھتا جبکہ میری خوشی کم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے بچانے کے لیے کمرے کا دروازہ تک توڑ ڈالا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے بھائی دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا تاکہ کسی آدمی کو تناش کر سکے اور دروازہ دوبارہ سے ٹھیک کروا سکے جبکہ امی گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی تھوڑی ہی دیر کے بعد میری بہن بہت تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور دوبارہ سے تیز لہچے میں باتیں کرنے لگی اس کا ہی انداز دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میری اصل بہن ہی ہے اچانک ہی وہ مجھے کہنے لگی کہ تم اتنے غوٹ سے میرے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو کیا میرے چہرے پر کوئی عجیب و غریب چیز لگی ہوئی ہے یا میں بہت ہی پیاری نظر آ رہی ہوں اس کی بات سن کر میں نے اگلی ہی پل اسے گلے سے لگا لیا اور اسے کہا کہ تم بہت ہی پیاری نظر آ رہی ہو بلکہ تم تو میری دنیا کی سب سے پیاری بہن ہو خیریت تو ہے تمہیں آج مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے اس کی بات سن کر میں مسکرا دی میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اب میں اسے کیا بتا دی کہ رات کے وقت جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو میں ٹھیک اور اچھی حالت میں دیکھنا میرے لئے ایک بہت بڑی بات تھی اس سے باتیں کر کے میں فارغ ہوئی ہی تھی کہ مجھے دادو کی آواز سنائی دی وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی میں تیزی سے ان کے کمرے میں چلی گئی لیکن سامنے بیٹھی مخلوق کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے سامنے وہی خوفناک عورت بیٹھی ہوئی تھی جسے میں نے رات کے وقت دیکھا تھا وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس وقت بہت ہی آرام سے سوفی پر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت قوار سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پورسرار سی مسکرات پھیلی ہوئی تھی میں وہی دروازے پر رک گئی اور خوستہ نظروں سے سوفی کی طرف دیکھنے لگی میری دادی میری طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تم وہیں کیوں رکھی ہوئی ہو جلدی سے یہاں پر چلی آؤ دادو کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلائے اور ان کے قریب چاہ کر بیٹھ گئی اب دادو غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے کیا تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے دادو کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آگے اور ان کے گلے سے لگی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی مجھے اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں کھول گئے وہ مجھے کہنے لگی گڑیا رونا بند کرو تمہیں پتا ہے تمہارے آنسو مجھے کتنی تکلیف دیتے ہیں چونکہ میں اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اسی وجہ سے میں سب ہی کی بہت زیادہ لاد لی تھی دادو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میری ہر زد بھی مان لیا کرتی تھی اگر گھر میں کبھی امی میری بات ماننے سے انکار کرتی تو دادو جلدی سے میری لیے کھڑی ہو جاتی اور پھر میں ہمیشہ ہی سے اپنی من مانی کرنے میں کامیاب ہو جاتی دادو کی بات سنکر میں نے انہیں کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کل رات کو کیا ہوا ہے اب کی باہر میں ہشکیوں سے رو رہی تھی دادو نے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے تسلیح دیتے ہوئے کہا دیکھو تو میں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کیا ہوا تھا کیا پہلے کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے تمہاری دادو نے کبھی حل نہ کیا ہوں دادو کی بات سنکر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیشہ ہی میرا مسئلہ حل کر دیتے ہیں اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آتی ہوں میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دے اور پھر میں نے دادو کو کل رات ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا دیا میری بات سنکر وہ چند نمی کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر مجھے فکر مندی سے کہنے لگی تمہیں میں نے سمجھایا تھا نا کہ رات کے وقت باہر مت نکلا کرو یہ انجنات کا وقت ہوتا ہے دادو کی بات سنکر میں نے گردن جھکا دی میں نے انہیں کہا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح سے بھس جاؤں گی میری تو آنکھ ہوا کے تھنڈے چھونکے سے کھولی تھی اور میں حیران رہ گئی تھی کہ کرکی کس نے کھولی ہے میں اپنی بہن کو دیکھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میری بہن کے روپ میں کوئی اور مخلوق ہے دادو نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی غلطی میری ہی ہے میں پہلے ہی تم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں خبردار کر دینا چاہیے تھا لیکن اب چلو کوئی نہیں زیادہ کچھ نہیں بگرا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہاری دادو تمہارے ساتھ ہیں اس طرح کی کوئی بھی مخلوق تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی دادو کی بات سن کر میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں جانب دیکھا اور انہیں کہا دادو وہ مخلوق تو ابھی بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور بہت خوہر سے میرے چہری کی طرف دیکھ رہی ہے میری بات سن کر دادو نے بیقینی سے میرے دائیں جانب دیکھا اور مجھے کہا لیکن کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور دادی کو کہا کہ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ یہ اشارہ بھی کر رہی ہے کہ وہ بہت جل آپ کو مار دے گی دادی کے چہرے پر ایک ساہہ ساہہ کر گزر گیا دادی مجھے کہنے لگی کہ آخر کل رات تم نے کیا کیا تھا کیا تم نے کوئی عجیب اگر یہ بھرکت کی تھی یا تم نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا تھا ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا میں نے انہیں کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں خاموشی سے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلی گئی راستے میں نہ تو میں نے انہیں کسی چیز کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی مجھے کوئی چیز نظر آئی دادی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے گرا دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے آوزو بللہ پڑھی اور اس جگہ پر پھونک ماری جہاں پر وہ بیٹھی تھی اب وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی تھی یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی میں نے دادی سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کیسے کیا دادی مجھے کہنے لگی کہ آوزو بللہ پڑھنے سے یہ چیزیں یہاں سے چلی جاتی ہیں اور اگر کوئی شخص آوزو بللہ پڑھ کر کمرے کے اندر داخل ہو اور اس کمرے میں ہونے والی باتچیت کی کوئی بھی نہیں سن سکتا یہاں تک کہ جنات بھی اس باتچیت کو نہیں سن سکتے میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور دادی کو کہا اب ہم کیسے اس سب سے پیچھا چھوڑوائیں گے دادی نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگی ہم ایک بار اگر یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس مخلوق سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جان چھوٹ جائے دادی تھوڑی پریشان نظر آ رہی تھی میں نے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگی جس طرح کا ہوئی ہے تو اس کا بتا رہی ہو وہ مخلوق اس طرح کی بلکل بھی نہیں تھی جنگلات بھی تھے اور اس کے ساتھ سب کسی زوانے میں یہاں پر مردوں کو جلایا جاتا تھا اسی وجہ سے اس علاقے میں ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں لوگوں کی گربی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے ہیں اگر ایک مشکل میں فس جاتا ہے تو دوسرے کو آواز بھی نہیں جاتے اسی وجہ سے بھائی چلدت چلد یہاں سے نکلنے کے منصوبے بنا رہے تھے شام کے وقت بھائی آیا اور مجھے کہنے لگا میں نے بندو بس کر لیا ہے ہم کل صبح ہی یہاں سے نکلیں گے بھائی کی بات سن کر خوشی سے میں ان کے گلے لگ گئی امہ نے تیزی سے مجھے پیچھے اٹھائے اور کہنے لگی تمہیں کتنی بار سمجھائے کہ یوں اس سے مت لے پڑ جائے کرو امہ کی بات سن کر میں نے پورا سب مو بنایا اور انہیں کہا کہ آپ تو ایسی باتیں کر رہی ہیں جیسے میرا بھائی نہیں کوئی نامہرم ہو پھر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا خدا کے لئے میرے ذہن میں غلط باتیں مٹ ڈالیں ہم دونوں کا رشتہ بہت پاکی زہی سے پاکی زہی رہنے دیں اس رشتے کو خراب نہ کریں کیوں بھائی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا یہ کہہ کر میں نے دوبارہ سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا مگر اس کا چہرہ یردم ہی لال ہو گیا دادو تیزی سے وہاں پر آئی اور مجھے کہنے لگی دراصل تمہیں ایک بات کے بارے میں نہیں بتا ہم بہت پہلے ہی سے یہ بات تم سے کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں لگا تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی اور ہماری بات کا برا مناؤ گی اور تب ہمیں زیادہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ تمہیں اس بات کے بارے میں بتانا ہوگا دادو کی بات ان کا میرا دل تیزی تیزی دھڑکنے لگا میں نے ان کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیں یوں اس طرح سے سسپنس پیدا کر کے میری پریشانی میں اضافہ نہ کریں تھوڑی دیر بعد دادو نے مجھے بتایا کہ میرا بھائی میرا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا میرے چچا کا ایک ایک ایکسیننٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوی بھی ایک سال پہلے ہی مر گئی تھی وہ چھوٹا ستا تھا جب دادو اسے گھر لے کر آئی تھی اور پھر میری ماں نے اس کی پرورش کی یعنی وہ میرا سگا بھائی نہیں بلکہ وہ میرا چچا ذات تھا یہ بات چاند کر مجھ پر زیادہ اثر نہیں پڑا میں نے دو ٹوک انداز میں نے کہا کہ بے شک کی میرا سگا بھائی نہیں ہے لیکن میں اسے اپنا سگا بھائی ہی مانتی ہوں سی لئے آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس طرح سے ہماری محبت کے بیچ آئیں اب کی باہر میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو وہاں پر گہری مسکرات پھیلی ہوئی تھی یقینا وہ ڈرہا ہوتے کہ نہ جانے میں کیسا سلوک کروں گی امی نے اپنے سر پر ہاتھ مارو اور کہنے لگی میں اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکتی اس لڑکی کا دماغ تو گھٹنوں میں ہے دادوں نے کہا چلو اب جلدی سے یہ باتیں بند کرو اور اپنا سامان پیک کرنا شروع کرو ہم نے کل صبح یہاں سے نکلنا ہے ہمارے ساتھ قریب والے خاندان والے بھی جا رہے ہیں میرا بھائی اکتم ہی بول اٹھا ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی وجہ سے مشکل میں پس جائیں دادوں نے اس کے سر پر چپت لگائی اور اس سے کہا کہ انسان کو خود خرد نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو انسان دوسروں کے فکر کرتا ہے اس کے اپنے سارے کام درست ہو جاتے ہیں کیا پتا کہ اسی وجہ سے ہم بھی اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں جس طرح کہ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کام بہت ہی خطرناک ہے اور اگر قسمت نے ساتھ نہ دیا تو ہم کسی بھی بڑی مشکل میں پس سکتے ہیں یہ علاقہ گلگت کے آخر ایک ہونے پر تھا اور اس کے بارے میں مجھے آج یہی پتا چلا تھا کہ اس علاقے کو اب ایک آدمی کنٹرول کر رہا ہے چونکہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور یہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا کوئی سہولت بھی نہیں تھی فولیس بھی نہیں تھی اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا کنٹرول جمعیا ہوا تھا ان کا جو جی چاہتا تھا وہ کرتے بھی رہے تھے اگلی سب سارا سامام تیار کرتے ہیں ہم لوگ گھر سے باہر نکل گئے ساتھ والے خاندانوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہم نے جنگل کے درمیان اسے گزرنے کے بارے میں سوچا تھا اب ہم جنگل کے اندر ہی داخل ہو گئے تھے وہاں پر چند لوگ آ گئے یسی شخص کی ہی آدمی تھے انہیں دیکھ کر میرا بھائی تیزی سے ہمیں کہنے لگا تم لوگ آگے کی طرف جانا شروع کرو ہم مرد انہیں سنبھال لیں گے میں نے بھائی کی بات سنگر تیزی سے نفی میں سر ہرائے بھائی کو لگ رہا تھا کہ وہ زبانی کلامی انہیں سمجھا لیں گے اس سے پہلے بھائی ان کی طرف بڑھتے اور انہیں کہتے اچانکہ انہوں نے بھائی پر وار کیا اور انہیں پہلی ہی باری میں مار دیا یہ دیکھ کر ایک زوردار چیخ میرے موں سے نکلی یوں لگ رہا تھا جیسے آزادی کی جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے میرے باقی گھر والوں کو بھی انہوں نے اسی طرح سے نقصان پہنچایا لڑکیوں کو وہ اپنے ساتھ گھسیڑ کر لے جانا کی کوشش کر رہے تھے میں تیزی سے وہاں سے ہٹ کر ایک جگہ پر جا کر چھپ گئی اچانکہ مجھے ایک مرد کی آواز سنائی رہی کہ یہاں پر ایک اور لڑکی بھی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے چلو جا کر اسے رونتے ہیں جبکہ دوسرا مرد اسے کہنے رکھا رہے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ہمیں پہلے یہ اتنی پیاری پیاری لڑکیاں مل گئی ہیں چلو پہلے ان کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائیں وہ مرد دوبارہ سے بولا کہ وہ لڑکی ان سب لڑکیوں سے زیادہ پیاری تھی اگر تم اسے دیکھتے تو شاید تم کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے چلو میرے ساتھ چلو لیکن دوسرا مرد اس کی بات ماننے کے لیے راضی ہی نہیں تھا وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کر چلا گیا میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو پر سکون کرنے کی کوشش کی لیکن میرا سکون برباد ہو گیا تھا کیونکہ میں نے اپنے خاندان کو اپنی نظروں کے سامنے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہو رہی تھی جو شخص سے سارے کام کر رہا تھا میرا پس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے زندہ زمین میں گار دوں مگر میں بے بسی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کافی دیر تک اسی جگہ پر بیٹی رہی میں گھر والوں میں بھی نہیں جا سکتی کیونکہ اب وہاں پر میرا کچھ بھی نہیں بچا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں وہاں پر چلی جاتی تو وہ لوگ میرا پوچھتے پوچھتے وہاں پر ضرور آ جاتے اور جس وجہ سے میں ان سے بچ رہی تھی وہ کام دوبارہ سے میرے ساتھ کر دیں گے وہ لڑکے تمام لاشیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اب زمین پر صرف اور صرف خون پھیلا ہوا تھا کافی دیر تک میں وہاں پر بیٹھی روتی رہی اس کے بعد میں نے حمد کی اور چلنا شروع کر دیا وہاں پر پڑا سامان میں نے اٹھا لیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ سفر بہت لمبا ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ میں کہاں سے جاؤں گی کیسے جاؤں گی میں زندہ وہاں پر پہنچوں گی بھی یا نہیں پلحال مجھے صرف اس بات کی فکر دی کہ میں نے بس کسی طرح سے اپنی عزت بچانی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں ایک مسجد کے قریب جا کر رک گئے یہ وہی مسجد تھی جو کہ جنات کی وجہ سے بدنام تھی وہ رات میں وہی پر ہی گزاری اور فجر کا وقت تھا کہ آزان کی آواز سنائی دیں کوئی شخص اس مسجد کے اندر کھڑا آزان دے رہا تھا شخص بلکل بھی جن نہیں لگ رہا تھا جبکہ قریب ہی ایک لڑکا بیٹھا پوٹ پوٹ کر رو رہا تھا وہ شکل سے بہت ہی خوبصورت انسان نظر آتا تھا میں خاموشی سے مسجد کے اندر داخل ہو گئی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے مدد طلب کروں گی ابھی میں وہاں پر داخل ہی ہوئی تھی کہ میرے آنکھیں خوف کے ہمارے کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کے پیچھے بارہ صفے بن گئی تھی وہ جیب و غریب لوگ تھے رونے کالے کالے رنگ کے چوگے پہنے ہوئے تھے نہ جانے وہ ایک دھم سے کہاں سے نمودار ہو گئے یعنی وہاں سے باہر بھاگنی کی کوشش کی لیکن یہ دیکھ کر میری روح کام گئی کہ مسجد کا دروازہ بھی غائب ہو گیا تھا اب میں بیبس حالت میں وہیں زمین پر بیٹھی تھی میں اونچ اونچی آواز سے رونے لگ اچانک اس سب نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا ہم سب کے چہرے بہت خوافناک تھے مجھ سے زیادہ دیر تک یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک درخت کے قریب بھیگ لگا کر کھڑی تھی اور قریب ہی وہیں وہ خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو فجر کی آزان پر رو رہا تھا اور بہت ہی پیار بھری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا میں ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مجھ سے بیٹھ چہرے سے پوچھنے لگا کہ اب تم کیسی ہو اس کی بات سنکا میں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک جن ہو اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے یہ کہہ کر میں دوبارہ سے رونے لگی پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دی اور اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے ایک ہی بار میں ختم کر دو مجھے تڑپا تڑپا کر مت ماننا مجھے تقریب سے خوف محسوس ہوتا ہے میری باتوں کا جواب دینے کے بجائے وہ بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا تھوڑی ہی دیکھ کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ نہ تو میں تمہیں ماروں گا اور نہ ہی تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچاؤں گا بلکہ میں تو یہاں پر صرف اور صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اس کی بات سنکا میں نے بھی اقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا میں نے یہ سن رکھا تھا کہ جنات بہت ظالم ہوتے ہیں لیکن آج سب کچھ ہی اُلٹ چل رہا تھا آج مجھ پر ایک نیا راز آشکار ہوا تھا کہ ایک نئی کہانی کی حقیقت سے واقفیت ہوئی تھی اور وہ حقیقت یہ تھی کہ ظالم جنات نہیں ہوتے بلکہ ظالم تو انسان ہوتے ہیں میرے خاندان والوں کو بے جان نہیں چل رہا تھا کہ ساری زندگی تباہ کر ڈالو اچانک کی وہ بولا کہ سب سے پہلے تو تمہیں اس بدنام ڈائن سے اپنی جان چھوڑانی ہے اس کی بات سنکا میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جن زیادہ نے گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگا کہ وہ ڈائن کسی اور نے نہیں بلکہ تمہاری بہن نے جادو کے ذریعے تم پر بجوائی ہے تاکہ وہ تمہیں خوف صدا کر سکے لیکن تمہاری بہن کی بدقسمتی اور دائرے سے باہر جا کر بیٹھ گیا اسے مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند رکھنا جب تک میں نکوں تم اپنی آنکھیں نہ کھولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر تم نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا نہ صرف تم مر جاؤ گی بلکہ اس کی ساتھ ساتھ میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا تم بس اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ تمہارے والدین اور تمہارا خاندان تباہ ہو گیا ہے اب وہ کبھی بھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آسکتے اس کی بات سنکا میں نے تیجی سے ہاں میں سر ہلایا وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اچانکہ مجھے اپنی بہن کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ مجھے اپنی ماں کی آواز سنائی دینے لگی جو پیچینی سے مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن میں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہوئی تھی کہ یہ سارے لوگ مر گئے ہیں اور دوبارہ واپس نہیں آسکتے مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں کافی دیر کے بعد اس نے مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا میں نے دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکر آ رہا تھا مجھے کہنے لگا اس ڈائن سے ہی تمہاری جان چھوٹ گئی ہے اب چلو میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں اس کی بات سنکا میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا میں نے اس سے کہا کہ جب تک ان لوگوں کو موت کے موہ میں نہیں بھیج دیتی تب تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی اس نے گہری سانس لی اور مجھے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی میں جلدی سے وہاں سے اٹھی اور اسے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن تم تو میری مدد کر سکتے ہو خدا کے لیے میری مدد کرو تاکہ میں ان لوگوں سے اپنا انتقام لے سکوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے مجھے ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی اس کی بات سنکر میں نے اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کس طرح کی قربانی اس نے کہا کہ اگر میں تمہاری مدد کروں گا تو اس کے بعد میں کبھی بھی تمہاری نظروں کے سامنے نہیں آ پاؤں گا بچل لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں دوسری طرف اس کی آنکھوں میں میں اپنے لیے پسندیگ کی دیکھ سکتی تھی میں جان بوجھ کر سب سے نظریں چورا رہی تھی میں جانتی تھی کہ جنات اور انسان کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کے بعد اس نے دوبارہ مجھے اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی دوبارہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں ایک بہت بڑے جھوپڑے کے باہر پڑی تھی اس نے مجھے کہا کہ اس کے اندر ان کا سردار ہے تم جا کر اس کا کام تمام کر دو یہ سارے لوگ یہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے تب مجھے پتا چلا کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا اور وہ کسی سے بھی نہیں رڑتے تھے اسی وجہ سے وہ ظلم و ستم کرتے پھر رہے تھے ان کا صرف اپنے سردار پر ایمان تھا اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جب تک اپنے سردار زندہ رہیں گے تب تک وہ ہار نہیں مانن سکتے جسے ان کا سردار مر گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا میں تیزی سے اس کے کمرے کے اندر گئی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے اور سردار کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کام تمام کر دیا وہ جن مجھے دوبارہ سے میرے گھر کی طرف لے گیا اگلے ہی دن پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ ظالم جن یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلا گیا ہے ہمیں ان کے سرداروں کو کس سردار انسان نے مار دیا ہے اس کے بعد وہ جن زادہ دوبارہ سے میرے سامنے حاضر ہوئے اور مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے آخری بار ملنے کیلئے آیا ہوں اب میں کبھی بھی تمہارے سامنے دوبارہ نہیں آؤں گا مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے مگر مجھے اس چیز کی خوشی بھی ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی مجھے تم سے پہلے ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی میں نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا اس نے میری طرف ایک تھیلی بڑھائی اور پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ رکھ لو اور میرا ہاتھ پکڑو تاکہ میں تمہیں تمہارے رشتہ داروں کے گھر کے سامنے چھوڑ دوں اور پھر میں نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی خالہ کے گھر کے سامنے کھڑے تھی اندر داخل ہوئی تو روتے ہوئے خالہ کو اپنے اوپر بیٹنے والی دعسان سنا دی دراصل میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی اسی وجہ سے خالہ نے مجھے خوشیو خوشیو قبول کر لیا اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری اس سے شادی بھی ہو گئی جو تھیلی وہ جن مجھے دے کر گیا تھا اس تھیلی میں بہت سی قیمتی ہیرے پڑے ہوئے تھے جن کے ذریعے میں خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل بن گئی مجھے آج بھی وہ جن زیادہ یاد آتا ہے تو میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں